اس کے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بیسویں صدی عیسویں یہ سابقہ اور موجودہ دونوں مسلمان امتوں کی تاریخ کے زمین میں ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہے سابقہ امت یاد نہیں ہے بلی سرائی سے سابقہ اس ہے تو وہ حاج سے ہے کہ وہ اس مقام سے معجول کر دی گئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے اسے عطا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک جاری رہا یہ ان کا دو ہزار سالہ دور ہے جس میں انہیں امت مسلمان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ سرکاری حیثیت حاصل ہے یہی زمین پر اللہ کے نمائن دیتے ہیں اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی اللہ کی شریعت ان کے پاس تھی اس کے بعد سے انہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے معصول کر دیا امت محمد اب اس کی جگہ پر آگئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کہ وہ سابقہ امت کی حیثیت سے تو ان کا دوہ ختم ہو گیا حضور کی بیشت کے ساتھ لیکن امت تو ختم نہیں ہوئی وہ تو موجود ہے محمد تو ہے مجیسرائی تو ہے زیادہ اس کے بعد بھی ان کی تاریخ کا ایک دوہ چل رہا ہے اٹھارہ سو ستانوے میں بیسل ایک جگہ ہے شوٹ جدین وہاں بڑے بڑے یہودی جو ہیں بینکشنز جمع ہوئے ہیں زائنس مومنٹ کا واسوہ یہ سہون ایک پہاڑی ہے زیون ایک پہاڑی ہے اس کے حوالے سے زائنس مومنٹ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وہ پرانا دور جو ہے جبکہ ان کا یہاں پر جب بھی اقتدار ہوتا تھا چاہے وہ حضرت دعوت حضرت سلمان کا زمانہ تھا چاہے بکابی سلطنت کا دور تھا وہ دوبارہ دنیا میں آئے تو یہ تحریک جو ہے یہ یہودیوں میں سے جو سکلر انصر ہے اور جو نرحقیقت بینکرز تھے بڑے بڑے بینکرز جو ہیں کہ وہ جمع ہوئے ہیں پروٹکولز اف ڈی ایلڈرز اف ڈی زائن کے نام سے وہ کتاب بھی جاتی ہے آپ کو انہوں نے نقشے بنایا ہے ہمیں یہ یہ کرنا ہے یہ یہ کرنا ہے یہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور میں پشلی مکہ میں کہتے کہوں کہ ان کی ذہانت کو دعب دینی پھر دی ہے گفتی ڈیوڈی ڈیوڈیو شیطان کا بھی اگر کوئی حق ہے تو اس خوادہ کیے اس میں کوئی شک نہیں ذہانت فتانت محنت وہ شکہ جس کی جو مثالیں انہوں میں قائم کی ہیں عام میرے خیال میں تاریخ میں کسی اور قوم کے اندرشار اس کی پوری مثال نہ دیں جیسے سختی ہیں انہوں نے جیلی ہیں جیسے جیسے ان پر عذاب آئے ہیں نصیہ نصیہ ہو جاتے ہیں قوم ختم ہو جاتے ہیں پھر اوبرتے ہیں پھر اوبرتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کی وہی ذہانت محنت مشکت اور جو اثر و رفوض انہوں نے تیدا کر لیا تھا یورپ کے اندر بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے جکڑ لیا تھا یورپ کو اپنے حدکندوں کے لئے نتیجہ یہ ہوا کہ کل بیس مرس کے اندر مال فور ڈیکلیویشن آ گیا یعنی سن ستر عیسوی کے بعد پہلی منطبہ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ آ کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں ڈائیس پورا سے عبیدت سے ادر سے یورپ سے ایشیا سے شمالی افریقہ سے آ رہے ہیں جو مقرب ڈائیس پورا اٹھارہ سو سہتالیس برس کے بعد ختم ہوا وہ وہاں آنے شروع ہوئے تھے اور پھر انہوں نے بڑے عجیب عجیب پریقل سے وہاں سے پھر جو عرب تھے بچارے مریب بھی تھے سادہ لو بھی تھے ابتدا میں انہوں نے لالت کے ذریعے سے انہیں بے دخل کیا میں تمہارا یہ مکان ہے کیا مانگتے ہیں دو لاکھ ہم ہم تین لاکھ دے دیں گے لیکن کل ہی فائل کر دیں پیسہ بیتہا ہے ہشہ تھا بہنگ کرسکے ہیں بڑے بڑے بہنگ کرسکے ہیں پیسے بھی کمی کیا ہے اس کھیل کا کیا مانگتے ہو اس کا کیا مانگتے ہو جاؤں اس طریقے سے گویا کہ وہ ٹورچر سے نہیں دباؤ سے نہیں ابتدا نے اس طریقے سے پہلے قدم بڑھائے پھر ٹورچر کرنا شروع کیا اپنی آبادیوں کے دریسے انہیں خوف زیادہ کرنا شروع کیا ماردار بھی شروع کیا ہوتے ہوتے انہیں نے کافی قدم اپنے بسموٹ سے ہیں دبا دیا اور اس کے بعد جو نیا اسرائیل تھا جو نیا اسرائیل نمبر ایک تھا برطانیہ اس کے ذریعے تو مال فور ڈیکلیوریشن آگیا نیا دوسرا اسرائیل جو تھا امریکہ ان سے آتوں سردی سورتاریس میں اسرائیل خائم ہوئی حکومت خائم ہوئی کتنے عرصے کے بعد ان کی حکومت خائم ہوئی تقریباً دوہزار برس بار ونہا ان کی کوئی حکومت ہے اب اس کے بعد کیا ہوا ایک جنگ چھوٹی سی سنہاری 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 اردوں نے ریزس کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ اور رقبے حاصل کرنی تھا یہ منظم تھے ان کے ہاں تو تیرریس مومنٹ پوری طریقے سے اوزنائش تھی مسلح تھی انہوں نے اس کے ذریعے سے اور عرب جو ایک غیر مسلح ایک فوری سارے دندے عمل تھا وہ منظم تھے ہی ل severe لیکن اس کی بارت پر 今ہ سار سیٹھ کی جنگ اب یہ سمجھے تو نوٹیس بیش برس کے باоты سے ہو رہا ہے یہ اٹھار ستانوے انیس سو سترہ بیش برس سے انیس سترہ سے انیس سو عادیس تکیس برس سے انیس سو عادیس سے انیس سو سمجھ بلس iaہ quiس lunges varneas یہ بتقریباً دویس برس یہ جو جنگ تھی جو انہوں نے جیتی ہے یہ ان کے لیے بہت ہی اس لیے کہ انہوں نے مصر کو شکست دی اور فیلیا کو شکست دی مصر سے پورا جو ہے سنائی فینسولا کو لے لیا انہوں نے انہوں نے ادھر سے بولان ہائٹ لے لیا جارڈن سے پورا ویسٹ بینک جو اصل جو فلسطین تھا وہ تو ویسٹ بینک تھا بہت ہی صرف سب جو شاداب اور بہت امنا علاقہ آباد علاقہ وہ اسے سارا سیو دیا اس وقت پر بیت المقدس تقسیم تھا اس کا آدھا حصہ جو ہے جارڈن کے پاس تھا یہ انیس سو اٹھالیس میں جو انیمنٹ ہوا ہے اس کو روح کی جائے یروشنم تقسیم کر دیا گیا مشرقی یروشنم یہ جارڈن کو دیا مغربی یروشنم یہ اسرائیل کو دیا اب انہوں نے اس میں انیس سٹھ سٹھ پر پورا یروشنم پتا کر دی اور موشہ دایان جو اکانہ ہوتا تھا وہ جو داخل ہوا بطور ساتھے کے ایسٹ یروشنم تو اس نے کہا we have come here never to go again اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں کبھی بھی ہیں ہم یہاں آئے ہیں لیکن ایک عجیب بات میں نے نوٹ کی تھی اس زمانے میں اس کے ساتھ جو چیف ربائی داخل ہوا تھا وہ رو پڑا وائی اس نے کہا حال فاتھ تھے اس کے so this is the beginning of the end معلوم ہوتا ہے کہ وہ end times کے جو پیش گوئیاں ہیں اب ان کا آواز ہو گیا کہ اس کے بعد جو ہمارا آخری زوال آنا ہے انہیں بات کو پتا ہوگی لیکن یہ ابھی مستقبل کی بات ہے اب ان کے آگے جنڈا شاہ ہے گریڈا اسرائی بنانا ہے کئی دفعہ میں نے آکھا بتایا گریڈا اسرائی بنانا ہے اپنا تھرڈ ڈیمپل تعبید کرنا ہے اس کے لئے یہ مسجد اقصا یہ گرانی گرانی ہے اور یہ جو ہے ڈوم آف ڈیروف اس کو گرانا ہے وہاں لاکر جو ہے اپنا تھرڈ ڈیمپل بنا کر اور اس میں لاکر throne of devil رکھنا ہے یہ ان کا ایجندہ ہے یہ تو ہے local agenda علاقائی greater israel construction of the third temple اور وہاں پر وہ throne of devil جس پر آکر ان کا مسیحہ مسایہ جس کے یہ منتصف ہیں وہ آکر بیٹھے گا پوری دنیا پر حکومت کرے گا پوری دنیا پر حکومت ڈائریکٹ نہیں ہوگی یہ ان کے ایجندے کا دوسرا حصہ ہے جو بین الاقوامی ہے global ہے کہ پوری دنیا کو ہم اپنے مالیاتی نظام کے شکر جنگے کچھ لیں مالیاتی حکومت ہماری ہوگا یہ سب world bank ڈائی ایم ایف ڈریپس اور یہ اور وہ یہ سب کے سب اس کی تیاری پوری دنیا کو اپنے شکر جنگے میں مالیاتی شکر جنگے میں کسنے میں یہ ہے global یہ نظیق تو تمام انسان جو ہے جو non-jew ہے وہ اصل میں انسان نہیں ہے انسان مکمل نہیں ہے وہ وہ انسان کی شکل میں حیوان ہے gentiles یا goings یہ دو الفاظ کو استعمال لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ اَسْحَبِيْلِ ان امیین کے بارے میں ہم پر اللہ کے ہاں کوئی جواب دے ہی ہوگی نہیں کہ تم نے انہیں دھوکہ کیونکہ یہ تھا تم نے ان کے ساتھ یہ دلم کیونکہ اب جو چاہے ہم کر ان کے ساتھ یہ حیوان تو یہ ہے انکرائیجن اب اس کے بارے میں تو میں پھر بعد میں ورس کروں گا یہ اب مستقبل کی بات نہیں کہ اس کی بات جو نہ اچھا ہے لیکن اب آئیے امت مسلمان کی طرف امت مسلمان کا بھی دوسرا دوائی جو ہے وہ خاصا طویل ہے پہلا قدم کیا تھا ہسپانیہ میں مسلمان تھا اور اسلام کے خاتم